مرکس کی انجیل سولہ باب سولہ اتنے کا ہے جو ایمان لائے پہلا جملہ چھوٹا سے یہ ہے جو ایمان لائے اور ببت اسمان لائے چھوٹا جملہ ایک اور ہے وہ نجات پائے گا اور آگے پھر اور جو ایمان نہ لائے یہ بھی چھوٹا سا جملہ ہے وہ مجرم تھرائی جائے گا چھوٹے چھوٹے چار پانچ یہ جملے ہیں کیا لکھا ہے پہلا بات ایمان ہے کیا ہے پہلی بات ایمان اس کے بعد کیا ہے ببت اسمہ ہے اس کے بعد کیا ہے نجات ہے پھر آگے وارننگ ہے آگے کیا ہے وارننگ ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ کٹھرائے گا مجرم تو پانچ باتیں یہاں پر ہیں دیکھا ہم صرف پہلی دو باتوں پر آج رہیں گے پانچ باتیں ہیں ہم کہے کہے آگے جب چل کے اگلے دنوں میں ہم جب اس کو سیکھیں گے تو ہمیں اس کی اچھی سی سمجھ آئے گی ہر خاندان جب اس کے پاس بیٹے بیٹیاں آتے ہیں تو ماں باگ کی دادی لادہ نانا کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کیا کریں اس کی اس کو کیا کریں بابتشنے کے لیے ہم کب لیٹ دے گے پاسٹر صاحب سے ایک بڑی ارینجمنٹ ہوتی ہے ایک بڑا اچھا کھانا ہوتا ہے میجی بریس ہوتے ہیں دانی دانے کے نانے کے کپلز کے اس سارے فیملی کے آج پر تک اور بڑا پیشن ہے یہ ایک تھیم وہ ایک تھیم ہے پرپل گلر کا نانکوں نے پہننا ہے ریڈ گلر کا دانکوں نے پہننا ایسی تھیم کی باتیں ہیں کتنا ایمپورٹنس آج اس سماع کو لوگ سیلیڈیٹ کا دلیگ ہیں میرے بھائی کی نواسی بیداری کیونکہ میں تو اس بیٹی نے اپنے ماں باپ کو پاکستان میں ویزا بھیجا ہے کہ وہ آئیں گے ہماری بیٹی کی کرسنی پہ کتنی بڑی ایمپورٹنس اس بات کی ہے خاندانوں کے اندر کاش نوجوانوں کے اندر جو ٹین ایج کے بچے ہیں ان کے اندر یہ ایمپورٹنس آج آئے کہ ہمیں ایک خدا باپ خدا ریٹا خدا باپ روک سے سے کیا ہونا ہے وقت اس ماہ لینا ہے اور اس سے پہلے ایمان لے جانا ہے خدا رمجیس و مسیح پر تو پھر یہ سماع زمین پر خوشی کے ساتھ ساتھ آسمان پر خوشی خدا کے فرشت لان آسمانی باپ کے ساتھ سب کیا کریں گے سیلیبریٹ کریں گے خوشی بنائیں گے تو وہاں پر نہ تھیم کلر ہوگا نہ نام کھوں گا نہ داد کھوں گا کسی کا تھیم کلر وہاں پر نہیں ہوگا اور نہ خضور پیسے کر چاہیں گے اس لیے آج ہم اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھیں گے کہ ببتشنے کا مطلب کیا ہے پہلی بات مطلب جب اس کو میں نے گریگ میں جب اس کو میں نے دیکھا ہے تو وہاں پر لفظ بیپٹیزو کیا ہے بیپٹیزو بیپٹیزو کا مطلب ہے ڈپ کرنا امرس ہونا رنگ چلھانا یہ سب باتیں آپ اس کو گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں آپ میں ہیپرو پر بیگ بائیبل سے سرچ کر سکتے ہیں نیا ہے کامہ مجید کے پاس بیگ بائیبل ہے ہیپرو بائیبل ہوں کنگے پاس آیا موبائل گرس دونلو اٹھر کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امرس ہونا کیا نام امرس ہونا یعنی کے دنکی رکھانا جب پانی کے اندر جانا پانی کے اندر جانا اب میرا سواب میرے میرے ساتھ ہے میری نواسیت ہی ایک ساتھ ہوئی ہے کیا میں اس کو بہنسیتے پاس بانگ یہاں پہ لوگوں کو میں بائیبلائز کرتا ہوں بہنسیتے پاس بانگ کیا میں اس کو پانی پر ڈیر کروں کا پانی میں دیکھے چھاؤں کا بے شک ایک منٹ ہو تھرٹی سیکنڈ ہو ٹوانٹی سیکنڈ ہو ٹیم سیکنڈ ہو تو میں تو شاید اس کو پانی میں نیچے اٹھا دوں پر میری بیٹی مجھے ممالبا کے بھر سے بھا دے گی اور پھر کتنی شوٹی ہے کہ وہ بچی جس کو ہم پانی میں بھئی ادرازہ پیس ادرازہ درازہ بنکا بیٹی ادرازہ پیس وہ جگہ ہے جب میں تو شاید اس کو پانی میں اتار دوں گا میرے گھر کا دے کیا کہیں گے تو اس کے نام کے دعوتے کیا کہیں گے اور یہ سوال آج ان ساری بہنوں کے ساتھ ان سارے بھائیوں کے ساتھ ہیں کیسے ممکن کبھی ہوا ہے اچھ یہ تو بات یہ ہے کیا وہ بچہ جس کو ہم ہم اپنی زبان میں اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو ببتسمان دنانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں اور ببتسمان شخصی ہوتا ہے نجات بھی شخصی ہے ببتسمان بھی شخصی ہے ذاتی ہے ذاتی ذات کے ساتھ ہے ہماری ذات کے ساتھ نجات چڑی ہوئی ہے نا باپ نا مان ادادہ ادادی گاڈ فادر کے نام سے گاڈ مدر کے نام سے ایک سپورٹر ساتھ ہوتے ہیں کیا وہ گاڈ فادر گاڈ مدر اس بیٹی بیٹے کو چھوٹے سے محصوم بچے کو چار پانچ چھ بہینے کے بچے کو سال کے بچے کو کیا وہ اس کے لیے ایمان داتے ہیں یا ان کا ایمان دانا کچھ فائدہ ہے کلامہ تو لکھا ہے جو ایمان لائے کون مسال دوٹے وقاس تیرن وصیل جیکب آئیل سب سے بھی بیٹھ ہیں میل کے اپنے آپ کو ہم ایمان لا بات پھر اس بات پر لیتیار کرتے ہیں انڈوئی جو ذاتی ہیں اپنی ذات کے ساتھ بات ہے ایمان بھی ذاتی ہے نجات بھی ذاتی ہے کیا اس دور میں یا کسی بھی دور میں کوئی بچہ یا اس کا گاڑ فادر گاڑ گاڑ فادر گاڑ فادر بڑے بڑے نام آج کل ہیں یہ کوئی تھیم جو بنا ہوتا ہے وہ اس تھیم کو قبر کرنے کے لیے بڑے سارے سپورٹر ساتھ ہیں کیا وہ ایمان اس کی لیے لاسکتا ہے لاسکتا ہے نہیں لاسکتا اس کا ایمان ذاتی ہے اس کا باب نسمان ذاتی اس کی نجات ذاتی اس کا خلام یسو مسیح پر ایمان لکھنا ذاتی ہے اور خلام یسو مسیح ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دینگا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا نجات دینگا ہے میرا میرا مائے پرسل سے گیا جیسے دوڑا کسی بڑھتے ایک ایمان آیا دوسرا ایمان نہیں گئے تھا جو ایمان آیا وہ فردوس بھی در آگیا اور جو ایمان نہیں گئے تھا وہ کہاں گیا سو میرے بہن بھائیو پہلی بات سیکھنے کی ہے ایمان ذاتی ہے پرکسمہ ذاتی ہے طریقہ تار کیا ہے اس کو پانی کے اندر جانا ہے اور پھر پانی سے بہت آنا ہے آپ جتنے بچوں والے ہو اس کی میں اسپیشل بیٹیوں سے بات کرتا ہوں نہیں کیا آپ لوگ کرو گے کہ اپنے بچے کو آپ پانی کے اندر دیکھیں جاؤں ایمان کی بات میں بات داریں گے کیا لوگ کرو گے ایمان جا آپ لوگ کرو گے ایمان جا آپ لوگ کرو گے ایسے اللہ دیکھے گا لیں ہاں نہ تو جواب دیں نہیں نہیں کرو گا اس کا مطلب یہ ہے what we are doing is wrong بائبل کے مطابق ہے جو بائبل مطابق ہم کہا رہے ہیں جو ہم ابھی کہا رہے ہیں وہ غلط ہے ہم بائبل مطابق سے چاند باتیں سیکھیں گے صرف تھوڑی تھوڑی باتیں سیکھیں گے اور جب ہم اس بات کی سمجھ آ جائیں گے تو ہم اپنے ٹیل ایج کے بچوں کو سکھائیں گے سمجھائیں گے کہ وہ اپنا ذاتی ایمان خدا مجسم سے پر لائیں اور خلا باپ خلا بیٹا خلا پاکنی کے نام سے ببتستان ہیں آمین امین امین فیس گارڈ اب ایمان کون لائے سکتا ہے؟ ایڈلٹ شخص کون لائے سکتا ہے؟ ایڈلٹ شخص جس کو سمجھ ہے جس کو خدا مجسم مسیح کے نام کا نہیں پتا کیا وہ ایمان لائے سکتا ہے؟ نہیں لائے سکتا ہے خوارہ دیکھتے اس کے لئے ابرانیوں کا خط نکالیں پریس پانچ باب ابرانیوں کا خط پانچ باب اس کی گیارہ سے چودہ آیت نکالیں پریس ابرانیوں پانچ باب لکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے اس لئے کہ تم اونچا سننے لگے ہو کیا سنتے ہو؟ کیا سنتے ہو؟ اونچا سنتے ہو تو باتس ملتے ہیں نا اپنا دولو سے باتس ملتے ہیں وہ جیب رکھنے ہیں باتس ذرا کان صاف کر کے بنا اونچا مسئلے بہت سہی طرح سننا شروع ہو جائے کیا کرنا ہے؟ اونچا سننے لگے ہو وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابدائی اصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت غزا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے کیونکہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں چھوٹا بچہ راست بازی کے کلام کو سن سکتا ہے قبول کر سکتا ہے ایمان لا سکتا ہے ببتسمان لے سکتا ہے نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا اس لیے ہم اپنی پیکٹس کو جو ایک روایات چلی آ رہی ہیں اور کچھ ایسی روایات ہیں جو ہم صرف اپنے اروز بروز کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں اپنے اروز بروز کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں بچہ راست بازی کے کلام کی اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو راست بازی کے سپیننگ بھی نہیں آتے لکھنا بھی نہیں آتا سننا بھی نہیں آتا بولا بھی نہیں آتا کا ایمانر کیا نہیں کہکا میرا ایمان میرے بچے کی پر نہیں ہوگا میرا ایمان میرے باب کی طرف نہیں ہوگا کسی کی طرف نہیں ہوگا ایمان بھی ذاتی ہے نجات بھی ذاتی ہے برکشمہ بھی ذاتی ہے سب کچھ ذاتی ہے اور خدا میں یسط مسیح میرا شخصی نجات دہندہ ہے سب کچھ ذاتی ہے اور اگر میں کم ہونا ہماری لاکت بھی اگر آپ قرآن کو قبول نہیں کرتے وہ بھی ذاتی ہے میری جگہ میرا باق نہیں ملے گا میری جگہ کو دوسرا شخص نہیں ملے گا سب کچھ ذاتی ہے اس لیے اگر کوئی بچہ کسی ہم بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں اور کسی اپنے پریسٹ کو کسی شخص کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پریس میں آپ چھانچوں کیا بات کروں گا میں بہت دنوں سے اس جب بیٹھ کے بچوں کے لیے روتا ہوں اور روتا رہتا ہوں روز روز روتا ہوں روز ڈیلی میری آنکھوں سے آنسو میرے دھتے نہیں ہیں تو آج ہم اس بات کو جھان جائیں کہ راست بازی جس کو لفظ کا نہیں پتا جس کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے اس کو ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کیوں ہم اس روائے کو عمیتہ کا انترکھا ہوئے ہیں آمین آمین بچہ راست بازی کو نہیں سربجتا تو پھر ببتسمہ کیا سیئی ہے وہاں ہی ترے بیٹھتی بازی ہیں تو بیٹھتی ہنٹے ساتھ بیٹھیں کیا ہے بچہ پھر راست بازی کو نہیں سربجتا ہم نے آئیت بلکل سامنے پڑھی ہے پھر افسیوں نکالیں پلیز افسیوں کا خط اس کا چوتھا باب چار سے چھے پڑیں گے افسیوں خط چوتھا باب ہم چار سے چھے پڑیں گے ایک ہی بدت ہے اور ایک ہی روح جانتا تم جانتا تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے سب کچھ ایک ہے خدا یسو مسیح ایک ہے آسمانی باپ ایک ہے پاخرو ایک ہے ببتسمان ایک ہے نجات ایک ہے اور سب چیزیں ایک ہے اور سب کا خدا اور باپ ایک ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر یعنی پاخرو یہاں پر بات ہے سب کیا ہے تب ون ہے ون ایس ایک کی بات ہے تو جب ایک ہے تو ہم کیوں کسی شخص کو خوش کرنے کے لئے یہ سارے کام ہم اسلامی پر کرتے ہیں آگے ہیں بھائی آگے ہیں سارے کام ہم کیوں ایسے کرتے ہیں یہ میرا آج سوال اپنے آپ سے اور اپنے رہنبانیوں کے ساتھ ہے آمین اب بائبل مقدس میں کچھ ببتسمیں لکھے ہوئے ہیں اور ان کا جب ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے نا تو پرپس ایک ہی ہے مقصد ایک ہی ہے سب سے پہلے ہم مطی کی انجیل لکھا لیں پلیس مطی کی انجیل اس کا ٹیسرا باپ اور اس کی پانچ آئے سے آگے پڑھیں گے مطی کی انجیل ٹیسرا باپ نکالیں پلیس لکھا ہے پانچ میں سے پڑھتا ہوں اس وقت یرشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گردن واقعے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے کس کے پاس آئے یوہنہ کے پاس کس کے پاس آئے مقصد کیا تھا پرپس کیا تھا گناہوں کی کیا لکھا ہے گناہوں کی گناہوں کا اقرار جب کوئی شخص اقرار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں جب بھی کوئی اقرار کرے گا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ میں مجھ سے گلتی ہوئی ہے آئی فیل سوری یہ بات ہے تو یوہنہ کے پاس لوگ آئے اپنے گناہوں کا اقرار کیا 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 اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور پر آگے لکھا ساتھ میں آدمی ہیں مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو ببتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا آئے سامپ کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو سامپ کے بچوں میرے بہن بھائی لوگ پہلا یوہنہ کے جی پہلے باگ کی بار میں آیت میں لکھا ہے جو خرامت یسو مسیح کو قبول کا دیتا ہے وہ آسمانی باپ کا بیٹا بچ جاتا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے سامپ کے بچے خوابی سے بات کروں گا جب تک ہم خرامت یسو مسیح کو قبول نہیں کرتے ہم سامپ آئے گو پر ملیے پر ملیے عزیز سامپ کے بچے ہوتی ہیں کیونکہ سامپ نے کیا کہا تھا پڑی ایک بات پڑے اس نے ہوا کو بھی بہت آیا اور ہوا نے آدم کو بہت آیا دونوں خدا کی حضورت سے باہر اس کے پیچھے کو آز کیا تھی وجہ کون تھا سامپ پروڈکشن کیسی تھی سامپ پروڈکشن کیسی تھی سامپ کے بچوں اور چرچ میں تو شاید آپ مجھے معاف کر دوں گے اگر میں چرچ کے باہر کسی کو بھولوں اے سب یا پھترا دیکھی کرے گا بندہ بیانا دستو بکھی کرے گا تو میرا خواہد ہے کہ اے کبیری تو اتنے رہے گا تو چوک کے تھنے مارے گا کہ تیرے دبار پتبتوں کا مابید ہو دیکھنے حقیقت میں جب تک ہم خدا مند یسو مسیح کو کبھول نہیں کافیتے ہیں ہاں کیوں پہ یہ فقی فریسی صندوقی یہ عام شخص طور تھے شرح کے عالم تھے بڑے لوگ تھے میچور لوگ تھے کلام کو سمجھ کے تھے یہاں نے ان سے کہا سامپ کے بچوں اور یہاں پہ کیا ہے تھیم کیا ہے بات کیا ہے گناہوں کا اقرار ببت اسمہ کا مطلب کیا ہے گناہوں کا اقرار یہاں کے پاس لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اس کو اس کا سم پڑے تو یہاں پہ سب اڈلٹ لوگ آئے ہیں کوئی بچہ یہاں نظر نہیں آیا کہ ہے تو مجھے بتا دینا بات میں کوئی بچہ نہیں سب اڈلٹ لوگ ہیں یہ کیسے صندوقی چھوٹے لوگ ہیں کیا شاید پائے بڑے بڑے لوگ بڑے لوگ نے سمجھدار نے کلامِ مقدس کو سمجھنے والے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی مزے کی بات کی ہے کہ یہاں نے بڑی کلیر بات ان سے کہی ہے کہ تمہیں کس نے جتا دیا ہے کس نے بتا دیا ہے آنے والے غزب سے آگے جاتے میں بتاؤں گا کہ ببتسمان جو ہے ہمیں غزب سے بچاتا ہے ایک بڑی خوبصور بات ہے میرے بہن بھائیو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اب تیرمی آئے پر آجے پلیز تین بات کی تیرمی آتکہ ہے اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یحنہ کے پاس اسے ببتسمان لینے آیا مگر یحنہ یہ کہا کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمان لینے کا موتاج ہوں تو میرے پاس آتایا ہے یسو نے اس سے کہا اب دوسرے ہونے دے کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کیا ہے ساری راست بازی پورا کرنا ہے کونسی ساری راست بازی پورا کرنا ہے اور راست بازی کا جو اُلٹ ہے وہ کیا ہے نہ باقی ہے لیکن خدا ہم جو سنچینا بات نہیں تھے ان میں کوئی گناہ نہیں تھا لیکن خدا ہم جو سنچی نے ایک ہمیں نمونے کے طور پر یہ بات سمجھا ہے کہ بشر ہوتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے خدا ہم جو سنچی نے سارے پروسس میں سے گھزرے اور راست بازی کو بھلا دیا تو ہمارے بچوں کو ہمارے نوزمانوں کو ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو اس راست بازی میں شامل نہیں ہونا چاہیے نہیں شامل ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہاں آمین کر دیں کہیں گے ہونا چاہیے ہونا سب بولے ہونا چاہیے خدا ہم کی راست بازی میں شامل ہونا چاہیے اور یہ ہمارا فرض ہے ماباد کا فرض ہے بڑوں کا فرض ہے پاسبان کا فرض ہے چلس میں جو بزرک ہیں تعلیم دینے والے ہیں ان کا فرض ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں بچوں کو تعلیم دیں اور اس کا فائدہ کیا ہے پھر سول نیاز سے آگے پڑیں جب یہ سب ببتسما لے کہ پھر پانی کے پاس اوپر گیا دیکھو اس کے لیے کیا ہوا میں نے بات کہا ہے اسمان اسمان کھل گیا اور دوسرا دوسرا تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمان بھی بند ہو جائے اور ٹڑیاں ہوں جو وہ بائیں ہوں کچھ بھی ہو جب میرے لوگ خواب سار بن کر دعا کریں گے اسمان کھلے گا اور یہاں پہ ببتسما لینے کے بعد کیا ہوا ہے اسمان کیونکہ ہم سام کے بچے سے نیتوں کے اسمانی باپ کے بیٹے بن گئی ہیں اور باپ بیٹی کی رفعہ جو ہے باپ بیٹی کومنیکیشن جو ہے وہ بہار ہو گئی ہے باپ بیٹی کومنیکیشن بہار ہو گئی ہے اگر ہمارا وہ باپ ہے ہم اس سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن بات کرنے کے لیے خلاون جسو مسیح پر ایمان لانا پہلا سٹیپ ہے اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں جو ایمان لائے جو ایمان لائے اور ببسمانے ایمان لانا عاشق ضروری ہے اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو کچھ فائدہ نہیں ہے لیکن بچہ ایمان نہیں لائے سکتا بچہ ایمان ورسس نہ سکتا ہے اچھی دعا کر سکتا ہے پر چھوٹے بچہ کیا ایمان لے کیا ہے اس کو ایمان کی سمجھ نہیں ہے اس لیے یہاں پہ دلی بات کیا ہو گیا آسمان کھل گیا روحلکس روحلکس کا نظون یہاں پہ لکھا ہے روح قدرمان ان پہ اترتے اور اس کے اوپر آتے دیکھا اور پھر ایک آواز آئی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے صرف یہاں تک بات نہیں ہے جس سے میں جس سے میں باپ پھر خوش ہو گیا ہے باپ خوش ہو گیا ہے باپ شادمان ہے اور جسمانی باپ بھی جب اس کا بیٹا اس راست بازی کے عمل کو پورا کرتا ہے باپ اس نے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ پہلے کہا تھا وہ چرسی تھا اب وہ پردو کا کام کرتا ہے پہلے وہ کپیاں پیتا تھا اب پردو کا کام کرتا ہے پہلے نوال بھی کرتا تھا اب وہ خدا ان کا کام کرتا ہے اس کا مند بدل گیا ہے اس کا اندر بدل گیا ہے اس کے اندر کی فطرت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے تو جسمانی باپ بھی خوش ہوتا ہے اور اس سے بھر کے اسمانی باپ کتنا خوش ہوتا ہے ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے لوکا کی انجیل آپ نکالیں پلیز بارہ باپ پچاس آیت ایک اور پسنے کا ذکر ہے بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل بارہ باپ اس کی پچاس آیت میں فارٹ نائن سے پڑھتا ہوں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا ہوں لیکن مجھے ایک ببتسمہ لینا ہے جب تک وہ ہو نہ لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا یہ قرآن جیس و مسی نے اپنی مسلوبیت اس موت کے بارے میں اس لیبی سارے سما کے بارے میں اس لیبی تکاریف کے بارے میں اور اگر ہم اس کو متی چھویس پا پڑھے رہا تو ساٹھ بار خداون جیس و مسی مختلف جگہ پہ ان کی پیشی ہوئی جو دکارہ گیا باتیں کی گئی موپے تھپڑ مارے کیا کچھ کیا گیا بہت ساری ایسی باتیں وہاں پہ لکھی ہیں جن خداون جیس و مسی کہتے ہیں کہ میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کیا رکھا ہے کہ میں اس کے لیے جب تک ہونے رہے میں بہت تنگ رہوں گا ویٹ انتظار کر رہا ہے کس لیے کس لیے انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے پاپوں کا فدیا وہ طے کے quant ڑھ لیا پھر شادمان ہو جائے گا ہمارے پاپوں کا فدیا دے کے ہمارے گناہوں کا فدیا دے کے ہمارے لئےaxterوسیؐ خائد ہوگا ہمارے لئے وہ نجاہ کے سارے پلان کو مکمل کر کے نجاہ کے سارے سماع کو مکمل کر کے خدا خوش ہوتا پہلے ہم نے جائے رکھا ہے آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور آج بھی جب کوئی شخص خدا باپ خدا بیٹا خدا پاپ ان کے نام سے ببتسمہ لیتا ہے اس کے لیے آج بھی یہ آواز آتی ہے یہ میری بیٹی یہ میرا بیٹا میں آج اس سے بہت خوش ہوں کیونکہ یہ وہ خویا ہوا آدم اور ہوا ہے جو زمین پہ پھینکے گئے آپ کے بھیر میری جزوری میں واپس آگئے ہیں اور جب کوئی شخص خدا کی حضوری میں واپس آتا ہے خدا ہوں اس سے خوب خوش ہوتے ہیں پہلا کرنکھیوں نکالیں پہلا کرنکھیوں دس باپ کی دو اور تین آیت میں ہم اس کو دیکھیں جائے ایک اور ببتسمہ کی بات ہے ایک اور طرح کا ببتسمہ ہے لکھا ہوا ہے اور سب کے سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا ببتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خدا کر کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میل سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان وہ چٹان موسیقا موسیقا میرے رہن بھائیو جس جگہ سے ایک موسیقہ اندر ہوئے تھے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے میں وہاں پہ ایک دخل گیا تھا آپ تصور کریں پیچھے فوج ہو خراؤں کے لوگ ہوں اور آگے بری ستائید ہو اگر آج ہمارے پیچھے پر چھوڑ آگے نا چھوڑ تو چھوڑ کو موبائل چھینے اور پیچھے آگے کراچی نے ہم کیا کریے تھے ایسا خوف ایسا خوف میرے ساتھ ایک نفع ایسی ہوا تھا بندہ بریشی سے لگا ہے میں بائی سے گر گیا چھوڑ بھی لگ گئی پھر بندہ آگے کر گیا تو اگر وہ لوگ فیراؤں کے لوگ اس کی فوجیں بزرگ موسیٰ کو اور سب لوگوں کو پھر واپس گلامی میں لے لینے کے لیے تیار کرے گا تو خدا نے اس گلامی سے ان کو بچائے اور پھر اگر آپ یہاں نہ کیجیت آٹھ ماں باپ پڑھتی ہے ایک کچی سائر سے آگے پڑے تو وہاں پہ خلام جی سنسی نے کہا ہے سچائی تمہیں آزاد دھائیے گی تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کس غلامی کے بات کرتے ہو کونسی ہم غلامی میں ہیں ہم آپ ابراہم کی غلام ہیں آپ ابراہم کے لوگ ہیں ہم اس نصر میں سے ہیں وعدہ کے فرزان ہیں بڑا فخر ہے ان کا خدا جی سنسی نے کہا ہے کہ جو گناہ کا غلام کس کا گناہ کا اور اگر آج بھی کوئی شخص بھی ایکس وائی زی کوئی شخص بھی اگر وہ کسی بھی گناہ کا غلام ہے تو اس کا نام غلامی ہے کیا ہے؟ غلام سے کہنے کے وہ کرسچن ہے پہ ہے کیا؟ غلام ہے ہے کیا؟ کسی بھی گناہ کا غلام ہے اور خدا من یسو مسیح نے آسمانی بھاپ نے اس ساری غلامی سے ہمیں ایک ہی لبا چھتکا رہا دیا ہے روز روز نہیں ایک ہی لبا چھتکا رہا دیا ہے میرے رہن بھائیو اس ببتسمہ کو بھی اب سی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ بہر کنزم سے آئے اور جب وہ آگے آگے نا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے لوگ اس میں تھپ ہو گئے اس کی اندر رہ گئے وہ آگے ان کا بیچھا نہ کر سکے تو پیارے بھائیو جب ہم خلاون یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں ہمارے سارے کی سارے گناہ پانی کے اندر رہ جاتے ہیں جب ہم اوپر آتے ہیں نیا انسان کوئی فراؤن تے کوئی اوڈیاں فوجان تے کوئی گھیرے تے کوئی گوش اس سب کچھ وہ نیچے رہتا ہے صرف ایک پاک انسان خلاون کے حضوری میں اوپر آتا ہے اس کیلئے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں گوش ہوں تو یہ بچا کر سکتا ہے اس نے کوئی بچا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا تو پھر پلیس اپنے بچوں کو صحیح عمر کا انتظار کریں اور اس پورے پروسس میں بچوں کو سکھائیں بتائیں نجات خلاون یسو مسیح کے پاس ہے اس کے علاوہ نجات کسی اور کے پاس نہیں ہے آسمان کے اوپر ذریع پر ایک نام ہے اور نام کیا ہے خلاون یسو مسیح ناسی جس نے ہمارا ایک اور مبتسمہ ہے عمر کی کتاب دوسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں غور سے اس اس کا بھی ہم نے خوب انتظار کرنا ہے ڈا ڈے او پیتھے کوس نے آپ کے شولہ کی فٹی کوئی زبانیں اور آج بڑے سارے سوالات اس وقت مبتسمہ کے بارے میں بھی ہیں کہ گیر زبان جب آتی ہے لوگ سمجھ کر رہی ہیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے بہت ساری باتیں ہیں میرے ڈہم بھائیو اگر ہم گیرز بانوں میں دعا کرتے ہیں کسی کو نقصان ہے پہلی تر نقصان ہے میرے گیر زبان دعا کرنا نہیں نقصان تو پھر کیا پڑھ کرتا ہے اگر ہم قدام کی اسمت کو قبول کر لیتے ہیں اڈرٹ بیلکیزم لیتے ہیں کسی کو نقصان نہیں میرا ذات کی خائدہ ہے کہ میرا نام بڑا کی کتابِ حیات میں لکھا جاتا ہے اور پھر جب ہم روکو سے اپنائز ہوتے ہیں تو روح روح کے ساتھ مل کے آہوں کے ساتھ دعا کرتا ہے اور وہ وہیں بڑھتی جاتی ہیں شفائق بڑھتی جاتی ہیں تو میسی کے نقصان ہے ہاں تو پھر روح کے روح کو اس کو پانے لیے اس ببتسمہ کو پانے کے لیے ہماری تڑپ زیادہ ہونی چاہیے ہماری تڑپ زیادہ ہونے چاہیے اس لیے جو شخص روح کے ببتسمہ سے خالی ہیں ان کو بھی کیا ہونا چاہیے روح سے پھرنا چاہیے لبریس ہونا چاہیے پیالا تاکہ جب پیالا لبریس ہوگا آور فلو ہوگا تو برگت آگے پانسل ہوتی جائے گی اس لیے میرے بہن بھائیو اس بات کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے رومیوں کا خاتھ نکالیں پلیس چھٹا باپ رومیوں چھٹا باپ نکالیں پلیس ہم سمجھ کے ساتھ اس کو سیکھیں گے چھٹے باپ میں لکھا ہے بس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں ہلو بس ہم کیا کریں کیا گناہ کرتے رہیں کیا گناہ کرنا اچھی بات ہے کیا بدی کرنا اچھی بات ہے کیا نراست رہنا اچھی بات ہے کہ جھوٹ گونا اچھی بات ہے کہ ہم کنٹیلیوز یہ پروسس کرتے رہے اچھی بات ہے آپ کا جواب ہوگا نہیں آپ کسی باہر کے شخص تو بھی پوچھو نا کہ قتل کرنا اچھی بات ہے مارتا ہی گنا اچھی بات ہے وہ بھی کیا کہے گا نہیں تو کیا لکھا ہے آگے بڑے پیس لکھا ہے تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اطبار سے مر جائے گے مر جاتی ہیں کیا کہتے ہیں جب ہم خداون یسو مسیح کو قبول کرتی ہیں پانی میں اترتی ہیں ہم گناہ کے اطبار سے مر جاتی ہیں کس کے اطبار سے سب بولیں کس کے اطبار سے گناہ کے اطبار سے مر جاتی ہیں اور آگے نے لکھا ہے آگے پڑے تیس کا لکھا ہے اور آئیں گا ہم گناہ کے اطبار سے مر گئے کیونکہ اس میں کس میں خداون یسو مسیح میں زندگی گزارے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببد اسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا ببد اسمہ لیا یہ مشابت ہے خداون یسو مسیح کی موت کے ساتھ خداون یسو مسیح سارے جہان کے لیے بلیدان ہوا مسلوب ہوا قبر میں گیا تیسے در مردوں میں سے جی اٹھا اور فتح کا شادیانہ بجایا اس بات کا یہ صاف اظہار ہے نمائع اظہار ہے کہ ہم خداون کے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہاں پہ دفن ہوتے ہیں اور دکھا لکھا ہوا ہے یہ چوتھ سی حت میں پاس موت میں شامل ہونے کے ببد اسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں جلائے گیا ہے اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں کس زندگی میں نئی زندگی میں چلیں تو سادگی سے بات آپ سے نہ کروں گا کہ ببتسمی کا مطلب ہے اندر کو تبدیل کر کے باطن کو تبدیل کر کے ذہری طور پر پاکیسگی میں چلنا اندر کو تبدیل کر کے اپنے من کو اپنے باطن کو تبدیل کر کے زہری طور پر پاکیس کی میں خداوند میں خداوند میں ان کرائیسٹ خداوند یسو مسیح میں زندگی بسر کرنی تو اگر ہم ببتسمال لے کر بھی اسی روش پر چلتی ہیں فائدہ ہے کچھ ہے کچھ فائدہ جیسے مثال دوں گا پہلے سادہ سگرٹ پیدا تھا اس کے بعد تو دوستان تارگرام کو بھی دیتا ہے حالت کوئی کچھ انکار ذاتی انکار اپنا اپنا انکار کرنا ہے جیسے خداوند جیسے سنجھ گیا ہے اپنی خودی کا انکار اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور راستی کے ساتھ خداوند کے پیچھے 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 چلتے رہنا ہے جب تک ہمارا بھلاوہ نہ آجائے یا جب تک خداوند یسو مسیدر سنگار نہ پھونکے اور ہم آسمان پر اٹھائے نہ چاہیے تل دیکھ ٹائم اس وقتا اپنی خودی کا روز انکار دیلی دیلی رزمانشی آئے گی پرابلم آئیں گے دکھ آئیں گے رہانی دکھ آئیں گے مسائل کھڑے ہوں گے لیکن ہر روز ان مسائل کا انکار کرنا ہے ہلو ان مسائل کا انکار کرنا ہے ان مسائل کا انکار کرنا ہے وہ جب ہم انکار کریں گے ہم خداوند میں روز آگے بڑھتے جائیں گے اب دس باب دکھالیں پلیس رومیو دس باب نامی دس کے آیت پڑھتے ہیں تو اپنی زبان سے یسو کے اب جب ہم خداوند یسو مسیدر کو پہننے کے لیے چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم اقرار کرتے ہیں کیا اقرار کرتے ہیں خداوند یسو مسیدر میرا نجار نہیمدہ ہے پھر وہاں یہ اقرار نہیں کرتے کہ ہمارا نجار دیندارا وہاں اقرار کرتے ہیں میرا نجار نہیمدہ مائے برسل سیدر مائے برسل سیدر ہم کو نفس کرتے ہیں وہاں پہ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسو مسیدر میرے سالے پاپوں کو سری پہ لے کے چڑھا تھا اب وہ پاپ جب خداوند پر کہا ہم اقرار کھا لیتے وہ پھر پاپ میرے جاتے ہیں ہم ان پاپوں سے بری ہو جاتے ہیں ان پاپوں سے بری ہو جاتے ہیں یہ اقرار ہیں خداوند یسو مسیدر نجار دیندہ ہونے پر اقرار 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 ہوتا ہے ہمارا اور پھر آگے لکھا ہے دل سے اقرار کے لئے سے ہوتا ہے بولنے سے ہوتا ہے نا بولنے کے لئے اقرار ہوگا نا اور جب جب میں آپ کو ساتھی سے بات کروں جب یہ شادی ہوتی ہیں وہ اونچی آباز میں پادر ہوا سماتا ہے کہ بول دکھ تقلیق مسیدر بیماری میں میں تیرے ساتھ ہوں گا جیسے اس قبل کے اگرین اور اسی ہے موں سے بولتے ہیں اسی طرح خداوند یسو مسیدر اقرار بول کر موں سے کرنا ہوتا ہے اور امان کیسے نہیں کہنا ہے دل سے دونوں طرح سے اقرار بھی امان بھی اقرار بھی امان بھی اور اونچی آباز میں ہوتا ہے سنا جاتا ہے اب یہ پسل آتا ہے کہ کوئی آپ کو زبردستی لے کہایا ہے یا آپ اپنی خوشی سے آئے ہو یا کسی کے کہنے پر آئے ہو یا کسی کو انپریس کرنے کے لیے آئے ہو یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے آئے ہو یا کسی کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو ایسا نہیں ہے اقرار اپنے دلی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہاں پہ آکے کھڑےوں کو دواہی دیتا ہے کہ میں نے خدا مند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجال ہندہ قبول کر دیا ہے یہ بھی پبلکلی ہے واضح ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کی پبلشیٹی کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا لوگوں کے سامنے اقرار اور خدا کے سامنے اقواہی ہے کہ اب میں اپنا نہیں رہا اب میں کس کا ہوں خدا مند کا ہوں میں خدا مند کے ساتھ میرا رشتہ ناتا ہو گیا ہے گلتیوں کا خاتھ نکالے پیس چھٹا باب گلتیوں چھٹا باب اس کی چود نیت پڑتے ہیں لیکن خدا نہ کریں میں کسی چیز پر فخر کروں گا سوا اپنے خدا مند یسو مسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میرے اطباع سے مسلوک ہوئی اور میں دنیا کے اطباع سے اب ایک شخص ایک اماندار شخص یہ دنیا کیا ہے اس دنیا سے اس نے اپنے آپ کو مارنا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی چل رہا ہے اس دن اپنے آنکھوں مارنا ہے اور کیسے زندہ رہنا ہے کہ لکھے آگے دنیا میرے اس باب سے مسلوک ہوئی اور میں دنیا کے اطباع سے ہمیں اس سما میں آ جانا ہے کہ ہم بس دنیا دنیا کی نظر سے ہم مرے ہوئے نظر آنا چاہیے یسو کے لیے زندہ نظر آنا چاہیے دنیا کے لیے مرے یسو کے لیے زندہ نظر آنا چاہیے تو پھر جا کر ہماری زندگی میں ایک بڑا کانت ہوتا ہے اب دوسرا باب نکالے پیس لکھیں دوسرا باب بیس اور اکیس آر پڑھیں پیس میں مسیح کے ساتھ مسلوک ہوا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں اب اور میں جو اب مسیح جسم میں زندگی گزارتا ہوں اس کے بیٹے پر امان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے واسپیس موت کے حوالے کیا میرے بہن بھائیوں اس آیت کو آپ غور سے سمجھیں خدا مند یسو مسیح ہم میرے لیے آپ کے لیے ہر فرد واحد کے لیے مسلوک ہوا ہے اگر خدا مند یسو مسیح مسلوک نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اس کا جواب ہمیں سمجھ یہ جب ہوتا ہے اگر خدا مند یسو مسیح میرے لیے مسلوک نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا جیسے بکسر کہتا ہوں ہر سال بکرا برکرا پارنا پڑتا پیسے جمع کرنے پڑتے قربان چڑھانی پڑتی ایک سال کے لیے گناہ معاف ہوتے پھر دوبارہ گناہ پھر دوبارہ نیو ہوتے رہتے ہوتے 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 یہ بات پرسو میں سکھانا چاہتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح ہمارے لیے مسلوک ہوئی ہے آمین آمین سو ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ خدا مند یسو مسیح کی مسلوکیت کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہم صرف وہی نامی مسیحی ہیں ہم اسی طرح زندگی بسرکا رہی ہیں روٹین کی زندگی باپ دادا نے جو زندگی گزار دی ہم وہی زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح چل رہی ہیں کہ کچھ نیا بات ہے رامیل کہ آبو جو مسیح سو میں ہے وہ کیا ہے کیا ہے نیا مخلوق ہے تو ہمیں نئے بھلنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں جب ہم خرامن یسو مسیح کو پہن دیتے ہیں گلتیوں کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے اس کو پہنے پڑھتے ہیں تیسے باب کی ستائیس آیت سے آگے پڑھتے ہیں جتنوں نے خرامن یسو مسیح میں شامر ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن دیا آگے لکھائیں نہ کوئی آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو ببتسمہ لینے کا ایک اور خوبصور فائدہ کمر بھا جی ببتسمہ لینے کا ایک اور خوبصور فائدہ دریئے نہیں جاتی چھوڑنا بڑا نہیں جاتا تقسیب نہیں ہوتی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ایک ہی دن میں پتر سنگ سنایا تھا کتنے لوگ آگے تھے کتنے پانچ سزار پھر سات سزار روز کریشیا میں لوگ بڑھتے جاتے تھے نہ کوئی یونامی نہ یہودی نہ مر نہ عورت نہ چھوٹا نہ بڑا چرچ میں سب کیا ہو رہی ہیں بھیڑے ہوتی ہیں جو قدام یسلسی کے پیچھے پیچھے جہاں پر رتبے ہیں جہاں پر بڑے چھوٹنے کی بات ہے وہاں پھر خدام نہیں ہو سکتا سب کو عزت کی روح سے دوسرے کی کیا کرنی ہے بڑھت کی بات کرنی ہے تو میرے بہر بھائیو خدام یسو مسی کو پہننا عشق ضروری ہے عشق میں سیمنا بات کی تھی عیسائی عیسائی چوصر بات میں کیا لکھاوا ہے کہ ہمارا وہ گندہ لباس اس دنگے لباس کو اتار کر پاکیزگی کے لباس کو خدام یسو مسی کو پہننا ضروری ہے کس کو پہنن ہوئی ہے خدام یسو مسی کو پہننا ضروری ہے آمین آمین کچھ اور باتیں کریں گے اب اگری بات کیا ہے عجب حام لک امار کی کتاب پڑھتے ہیں دوسرے باپ کو تو دوسرے باپ میں نڑیوں پہنتے کوستے کیا ہوا تھا 36 جب رہول کس نازل ہوا تو لکھا ہے کہ پترس نے بڑی جوش کے ساتھ وہاں پر بات کی دریری سے بات کی پاس اسرائیل کا سارا گرانہ جان لے جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلو کیا خدا من بھی کیا اور مسی بھی کیا اب یہ بات ان لگی ان کے دلوں پہ چوٹ لگی اور انہوں نے پترس اور باقی رسولوں سے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے کیا کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا من یسو مسی کے نام پر ببتسم لے تو اگلا کام ہے روح بھائیو بھائیو بہت سارے بچے پہلے سنم پہ رکھے رہتے ہی ہیں ان کے لیے پہلے سنم کے بات سنگل کنٹیوز رہتا سنگل خراب رہتا ہی ہیں توبہ کارلی باس ٹھیک ہے تھوڑا سا گرین سنگل آیا ببتسم لے لیا پھر سنگل رکھا آجاتا ہے وہاں پہ رکھے رہتی روح پس کی معموری بائیو بندس کی تصدیق وہاں پر بہت اس لی کرتی ہے کہ توبہ کرنے کے بار ببتسم لینا ہے بابیو کی معموری ہے اور آگے جو سات کام یہاں پر اس میں لکھے ہوئے رہے ہیں تعلیم پانا ہے روٹی توڑنا ہے رفاقت رکھنا توبہ بندس مانوری رسول سے تعلیم پانا رفاقت رکھنا روٹی توڑنا اور دعا کرنا یہ سات باتیں کیا ایک شرص کرتا ہے یا نہیں کرتا اور جس ریسیہ میں یہ سات باتیں نہیں ہیں وہ زیدہ ریسیہ نہیں سات کام لی کی بات سات 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 باتیں مونی چڑھنا اور اگر کوئی شخص رون کو اس کی معمولی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا اس کی ایک سائے بات سوالات ہیں بہت سائی سوچیں ہوتی ہیں اب لوگ ایلز برنوں میں دعا کرتے ہیں اب لوگ بہت شور سے دعا کرتے ہیں اب چیز چیز کے دعا کرتے ہیں اب خاموشی میں دعا سوالات دیتا ہے تو کیا یہ عمال دو بات میں جب سب لوگ دعا رہے تھے آگ سے پھٹی ہوئی زبان وہاں پر نازل ہوئی اور سب پر تھہر گئے سب پر چاہتے ہیں سب پر تھہر گئے دیکھیں آگے جاگ جاگ جب پھٹے ہیں مال پھٹی ہیں تو جہاں پہ لوگوں نے پتش مال دیا خدا کا پاتل وہاں پر قصد سے محضر ہوا اگر نہیں تو پھر میں آپ ایک حوالہ بتاتا ہوں انیس باپ کی ہم دوسری ایسے پڑھتے ہیں اور ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح لکس پایا پالوس افسس میں آیا ہے تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح لکس پایا انہوں نے کہا ہم نے اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا اور آگے پھر کیا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس سے کہا ہم نے سنا بھی نہیں کہ روح لکس نازل ہوا ہے اس نے کہا تم نے کون سا ببس لیا ہے انہوں کہا یہ ہونہ نے لوگوں کو یہ گہ کار توبہ کا ببس مات دیا اور آگے دکھائے کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس بار یعنی یسو پار اور اس بات کو ہم یونہ کی جیلی پار سکتے ہیں کہ کہ پانی اور روح سے ببس میں کی بات وہاں پہ پیچھ پیس بات میں ہے انتہائی سب بولی انتہائی ضروری ہے اس لیے پالوس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی سندھائیا گائٹ کیا اور آگے پھر پڑھیں پیس اور جب چھتی آیت میں جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو ان پر نازل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانے بولنے اور نبوت کرنے لگے اور یہ تقمیما بارہ آدمی تھے رونکس یہاں پہ نازل ہوا ہے عزیز بہن بھائیو اس بات کو ہمیں آج جاننا اور سمجھنا ہے لیکن اگر ایک اور واقع آگے ہے سکھوہ پہن کے بچے ہیں جب کوئی شخص رونکس کو نہیں پاتا رونکس کی آواز کو نہیں سنتا تو اس حوالہ کو آپ غور سے پڑھ نا کہ سکھواتا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا آمین تجور شخص توبہ کرتا ہے اگلا سٹیپ کیا ہے رونکس کی معمولی اگلا سٹیپ کیا ہے خدا کے گھر میں آنا خدا من کی رفاقت میں رہنا خدا من کے پاس دیٹنا روٹی تھوڑنے میں تعلیم پانے میں اور تعلیم پانے کا مطلب یہ ہے بائی سٹڈی میڈیٹیشن خدا کے کلام کی تہنگی کرنا سمجھ نہ جان صرف ایک آیت پڑھ کے صبح صبح آفیس دارنا اور رستے میں دعا کرنا خدا من ایک سوئی سکھائیں گے یا کچھ سمجھ ہو نہیں تو آپ بچوں کو سکھائیں دی کتنی فکر ہم اپنے بچوں کی تھے کتنی اپنے مولوانوں کی فکر ہے اگر نہیں ہے کرنی بھی ہم دھلو کیسے کہتا نا ہوش کے لاغم دلو آڑی لاغم ملتی ربی لاغم اس بچا سکتے ہیں اور اس کی خرامن یسوم سی نے ہم ملتی کی انجیل کا تیسرے باپ میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب خرامن یسوم سی پانی سے باہر آئے تو روحل کو کبوتر کی مانت اترتے اپنے اوپر آتے دیکھا عزیز بہر بھائیو کتنی بھوک اور بیاس ہماری خدا کے باپ کو پانے کی ہوتی ہے اگر احسان نہیں ہے تو پھر دوسرا کرمتیوں نکالیں پریس دوسرا کرمتیوں دس باب میں پڑتی پھر آمین کریں گے دوسرا کرمتیوں دس باب تنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی بہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے دھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے کر کے مسیح کا فرمبردار بنا لیتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کی سمجھ آپ کو لیتے ہیں حال اس لوگ میں سمجھ جانا چاہتا ہے دس براد کی جنگ ہے آج جس کا نام ہے آئی فن سیمسونگ ہے بڑے سارے نام ہیں ان دس براد کی جنگ ہے اور میں اونچ خواب بڑے دیکھتے ہیں ان جو چھ خواب لمبے لمبے خواب ان سے واحد خواب سب اٹھانا ہے دفرن کرنا ہے یسو میں جینا ہے خدا میں جینا ہے خدا میں زندگی بسر ہے اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کو اچھی سی ٹری جیسے سنگی ہو مندی والے بڑی سی ٹری خوب سو ٹری ہوتی ہے مندی والے اس ٹری میں ہم اپنے بچوں کو رکھ کے حوالے آگئے ہیں اس میں رکھ کے حوالے کارے آتی بات کر ہوں ٹی ایج میں آنے والے بچے میں سیمیل آرم میں نکات کہیں تھے آنکھے کھول کے میں اپنی رہن کو بڑی پیر سٹڑی کی ہم پیشل جلوں میں پیشل شو بات بچوں کو کیسے دیل کرنا میں برٹوان سے بات کی ہے بچے بڑے ہوگے کیسے دیل کرنا ہے ماں باپ جن کے بچے یہاں ہیں جن کے بچے پاکستان میں یا کہیں پاکستان کے بچے ہیں ٹیم ایج شروع ہونے سے پہلے پہلے خلاوال کی پہچان خلاوال خدا بیٹا خدا بچے آتے ہیں پھر کہیں دیکھیں اب بچوں کی بڑا ہوگیا وہ آر تیرے چکھتے ہیں انہوں کو سمجھ دارت ہوگی گا میرکو کھر آئی کو نہیں گوگل میں جواب دیا بچے بچوں کے پاس جواب رہی دی ہیں وہ وقت نہ آئی کہ ہمارے بچے کریس 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 اور لوگ ہمارا قبص کر اوڑائیں کہ یہ بیسی بیاتر کے بچے تک بیدے داری نہیں کالی مبین بھائی ہاتھ کس کر آف آف آئے پھر بیاتر کس آف آئے یہ ہمارے نمون ہیں ان سے بچنے کے لئے خدا کے باس کو لیک خدا کی حضور کو لیک دن پڑی مائن بوسی آلی کیا دیکھ ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سباب سے حلاق پھولیں میں ان کو بھول جاؤں گا ہلو ان کو ان کی اولاد کو بھی پھول جاؤں گا ایسے خدا ایسے شاہر سے بات کر رہے ان کو پھول جاؤں گا ان کی اولاد کو بھول جاؤں گا اور میری کہیں بھی نہیں لے گا نوال نوال پریس کچھ نہیں لے گا میں اس کو مزملا بھی ڈال دوں گا کیوں جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھانے رہے سکھائیں بچوں کو میں آپ کی منت کرتا ہوں منت کرتا رہا جگہ تک منت گیتے ہو منت آپ کی کرتا رہا آج کل کے پاسپان تاغر ہوں گے جب آپ اس پہ میند کریں گے پاسپان میند کرے گا کلیسیا میند کرے گی ورنہ آئیزیک نام بیس طفح رکھو یشوہ نام بیس طفح رکھو سونے سونے نام رکھو میں دیکھتا ہوں جب کوئی کوئی نام میرے ساتھ رہتا ہوں میں اس کو گروہ جلال گلوری اوپ بہت اچھے نام ہیں لیکن اس نام سے واقف نہیں ہے اس نام سے واقف نہیں ہے اس نام کو پایا نہیں ہے کچھ حیدہ ہے رکھان بستو 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 کیا بتا آپ خطر خطر خرائیس 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 خدا مجھ سونسی کا طرام کرنے بہت میرے بیٹی کا نام مستو بہت خدا مجھ سونسی کا کام کرنے بہت سونس سونے نہ رکھو انہوں سونہ بڑھاؤ خدا کی پہچان خدا میں جینا سکھاؤ دنیا کی طرف سے مر جائیں لیکن خدا میں جی رہ اگر کوئی شخص خدا کے سواب نہیں ہے وہ بولتا بہت بہت اس کے حوالہ کرنا چاہیں پناہ تیسرا گو پھر تک کیونکہ خدا تھا کہ ہم مر گئے تھے پھٹے پھٹے سانس میرے بھی ان کی اُلادھیں بیانا ہوئی تھی بچے بیانا ہوئے سب کل کال تھا لیکن روحانی طور پر مول کی حالت میں حلاقت کی حالت میں اور خدا نے تب سے پھر پلینڈ کیا تھا اس آدم کو میں بچہ ہوں گا اس ہوا کو میں بچہ ہوں گا اور اس میں اپنا بیٹا دینے سے دری بچے نہ کیا آج ایکشل پیار آپ کا ہوئی را کیا ہے ایکشل پیار مجھے گی آپ کے پاس دیتے 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 کیا کریں گے دنیا کے دنیا دنیا دیتے والے کام دیتے نہیں ان کو خدا ان کے پاس دیکھ خدا ان کے ہاتھوں میں سوٹے اور جب خدا ان کے پاس آج جب مجھے گے ایک براہ مجھے گے جیدانی کام ہوگا اور کام کیا ہوگا آسمان سے آواز آئی ہی یہ میرا پیارا پیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں لیکن 32 پہ کچھ دکھا ہوگا جو بائن ہاتھ تو ہوں گے نا وہا دیتے شریر کیا کیا برنا چاہتے ہیں آج میں بڑے دکھ سے بڑے پیشن سے اور خدا نے مجھے کتنے لئے ذات پر نہیں کیا اکلاام آج براہ تشاہتیم میں ایک اکلاام ہوں 12 بجسور کے لئے اکلاام ہوں زور سے اکلاام میں بڑھا زور سے اکلاام میں بڑھا میں نے بھائی کو پھر چیر میں جگائی دیا اور اٹھ جا بھائی میں تو اٹھاؤں گا تو کیوں سے رہا ہے اٹھ جا میرے بہن بھائیوں اگر ہم آدمِ مادفت سے ہلاک ہیں تو پھر سوچنا پڑی گا اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور کوئی تسمان لے وہ کیا پائے گا نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے اس کا حشر کیا ہوگا وہ درہ پارلے پیس پر آمین کرتے ہیں بلکہ سمیل جی لکھا لیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا جو ایمان لائے اور ببتسمان لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ کیا کرے گا مجرم ٹھہرایا جائے گا میرے اس بائیبل میں میں نے مدائش سے مقاشتہ تک بڑا ہے سمجھ کرنے کی بھی پوشش کرتا ہوں اور سمجھ میں پوشش کرتا ہوں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میری نوازی ایک سال دوڑنی لیکی ہے میں اس کو کارنش پہ لے جاؤں ہاتھوں میں لے جاؤں اس کو میں بیکٹائز کرتا ہوں نہ وہ ایمان لائے سکتی ہے نہ وہ بیعامت کو قبول کر سکتی ہے نہ وہ برگو کے پیچھے جل سکتی ہے ابھی جب جلنے کے قابل ہوگی تو وہ خود ہی ایمان لائے گی کیونکہ تجار اس کی ذاتی ہے ببتسمہ اس کا ذاتی ہے خدا ان کو قبول کرنا اس کا ذاتی ہے اگر کسی کھڑا پڑائی لاب ببتسمہ نہیں جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بہن بھائیوں اور اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہے؟ مجرم اور مجرم کو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کرنا جاتی ہے گیٹ پہ کھڑے مجرم آیا اس کو ہاتھ کرنا جاتی ہے ہاتھ کرنا مصیفیں نہیں جاتے ہیں نہیں خدا کے قلام میں لکھا ہوا جائے آئے بداوں مو میرے سامنے سے میرے سامنے سے خدا دیکھنا بھی دیکھ چاہتے ہیں تو میرے پہتنا کیوں آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو آدم ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تاب قلاماً یسو وسی کو نہیں پہنا ہاتھ کرنا